اگر آپ نے وہ نہیں دیکھئے تو ضرور دیکھیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سارے ہیلتھ کیر کے ویڈیوز بناتے ہیں اور سارے ویڈیوز آثنٹک ہیں اور میڈیکلی ریفرنس ہیں from US National Medical Library so you can trust آپ ہماری انفرمیشن پر trust کر سکتے ہیں so آج جو بیوٹین پر discussion ہے basically beard اور hair growth کے لیے جو questions آرے ہیں اس کے لیے I looked into the matter بیوٹین کے researches پر latest researches پر اور جو systematic reviews اور references پر میں نے دیکھا so actually میں جو اتنا ہوا بنا رکھا ہے کی بیوٹین بیوٹین سے hair growth ہوتی ہے اتنی نہیں ہوتی ہے actually میں نہیں ہوتی ہے تو آج ہم آپ کو پورے basics بتائیں گے اس کا سو دیکھتے رہے ویڈیو actually کیا ہے یہ بیوٹین اگر آپ بھی ہلت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے میرا یہ چینل ڈاکٹر ایجوکیشن اور بیل کا آئیکن دبائیے تاکہ آپ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے پائیں سو گئیز بیوٹین بیسکلی ایک وائٹمین ہے it's basically B7 وائٹمین بی کمپلیکس کا جو گروپ ہے اس میں B7 بیسکلی وائٹمین ہے اور یہ بہت ہی سارے خانے پینے کے پروڈکس میں ملتا ہے تھوڑے تھوڑے ماترہ میں ہوتا ہے ایک یلو میں ہے ملک میں ہے بناناز میں ہے نٹس میں ہے سیریلز ہرپ سیریل میں ہے چوکلیٹس میں ہے نون ویڈیٹیرین فوڈ میں ہے پورک میں ہے میٹ میں ہے آرگن میٹ میں ہے ایک سیٹرہ ایک سیٹرہ بہت سارے میں ہے so it's very difficult اگر آپ ایک نیوٹریشیس ڈائیٹ لے رہے ہیں تو آپ کو بیوٹین ڈیفیشنسی نہیں ہوگی unless and until کوئی جینیٹک کنڈیشن ہے کوئی انزائیم ڈیفیشنسی ہے تو right so بیوٹین ڈیفیشنسی نہیں ہوگی لیکن بیوٹین کو اتنا استعمال کیا جاتا ہے گھٹا گھٹ لوگ بولتے ہیں ہی کم ہے پچیس مائکرو گرام اگر آپ میل ہے تھٹی مائکرو گرام اگر آپ فی میل ہے پر ڈے اگر آپ پر پر کھانا کھا رہے ہو ہیلتی ہو نیوٹریشن وائز ڈیفیشنس نہیں ہو so you are good آپ کو بیوٹین سپلیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے right so کس کو ضرورت ہے بیوٹین سپلیمنٹ اس کو کھانا ہے جس کو بیوٹین ڈیفیشنسی بیوٹین ڈیفیشنسی کس کو ہو سکتی ہے جو obviously مائل نیریشت ہے جو مائل نیریشت ہے یا اگر آپ پرگننٹ ہے پلس مائل نیریشت ہے تو آپ کو بیوٹین کی ضرورت ہے یا آپ نے بہت زیادہ ویٹ لاؤز کیا ہے ریپیڈ ویٹ لاؤز کیا ہے اس چکر میں آپ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا whatever it might be that way you become مائل نیریشت اس کیس میں آپ کو بیوٹین کی ضرورت ہے یا اس کیس میں آپ ملٹی ویٹامین لیتے ہو تو اس ملٹی ویٹامین میں بیوٹین کی جتنی ماترہ آپ کو چھوڑنی آ جاتی ہے almost آ جاتی ہے so maximum ملٹی ویٹامین میں وہ اتنی ماترہ ہے یا آپ سگریٹ پیتے ہو سگریٹ پینے سے آپ کے بلڈ لیوز جو ہوتے ہیں بیوٹین کے وہ کم ہو سکتے ہیں so یہ ساری چیزوں میں آپ کو بیوٹین کی ضرورت ہے اور بیوٹین جتنا چاہیے وہ نورمل کھانے پینے سے ایک ہاتھے ملٹی ویٹامین سپلیمنٹ سے آپ کو بہت اچھے سے مل جائے گا you don't need an extra بیوٹین الگ سے daily basis for a long time so that was the actual point یہی point مجھے آپ کو بتانا تھا اور دوسری چیز بیوٹین کم ہے کی زیادہ ہے آپ کے شریف میں دیکھنے کا کوئی خاص ٹیسٹ نہیں آتا ہے ہاں اس کے کچھ سائن سیمٹمز ہیں کہ اگر آپ کو بیوٹین کی کمی ہوگی if you have بیوٹین ڈیفیشنسی تو آپ کے کچھ سائن سیمٹم آئیں گے جیسے کہ آپ کے hair جو ہے پتلے پال پتلے ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کو کے آس پاس scaly rash آئیں گے nose کے آس پاس آسکتے ہیں موں کے آس پاس آسکتے ہیں آپ کو depression ہو سکتا ہے آپ کے interest کم ہو جائے hallucinations ہو سکتا ہے ہاتھ پیروں میں چیٹیاں کٹنے tingling numbness ہو سکتا ہے یہ سب ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو ان میں سے چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ بیوٹین لے سکتے ہو آپ بیسکلی multivitamin میں دیکھئے بیوٹین اگر اس میں 25-30 microgram سے زیادہ ہے it's good فال تو extra بیوٹین پہ خرچہ کیوں کرنا جو multivitamin باقی بھی مل کیونکہ actually hair growth کی بات کیا جائے تو hair loss کا میرا ویڈیو جا کے دیکھیں اس میں آپ پتہ چلے گا actually biotin reason ہے بلکہ research میں 3 links نیچے دوں گا آپ research articles کے جو proof کرتے کہ biotin activity requirement جو اس کا role ہے hair growth میں hair loss میں بہت limited limited کا کوئی کام کا نہیں ہے point سمجھ ہے reason سمجھ ہے دکھت یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں اس لئے abuse کرتے ہیں لوگ کیوں بولتے ہیں کیونکہ companies کا فائدہ ہے biotin الگ سے بنا بیچیں بہت بڑی آئے کیوں بولتے ہیں دیکھیں کیونکہ biotin بھی ضرورت ہے protein چاہیے سب سے پہلے بال چاہیے آپ کو iron vitamin zinc selenium بہت سارے چیزیں چاہیے micro nutrients ہیں جو آپ کے normal healthy کھانے سے مل جائیں گے لیکن biotin زیادہ کھائیں گے تو کچھ side effect نہیں ہے اس لئے وہ بہت کھاؤ اور اگر iron زیادہ خاؤ گے zinc زیادہ خاؤ گے یہ سب زیادہ بہت زیادہ نہیں چاہیے اس لئے biotin آپ کو بیچ جاتا ہے biotin extra ordinary طریقے سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے unless and until آپ deficiency ہے اور deficiency کے سائنس سیمٹم جو ہم نے بتائے اگر آپ actually biotin کی effectiveness دیکھو گے research میں تو صرف اگر آپ کو brittle nails ہے splitting brittle nail problem ہے تو اس میں biotin effectively دیکھا گیا ہے تو آپ اس case میں لے سکتے ہو باقی سارے conditions میں biotin اتنا effective ہے ہی نہیں بر بیوتین ہے کیا کرتا کیا ہے biotin basically enzyme coenzyme ہے جو آپ کے carbohydrate fats in کے breakdown میں مدد کرتا ہے یہ digestive enzyme جیسا مان کمان لی point وہ ہی تو چیز کر رہے ہیں biotin چاہیے بہت چھوٹے ماترہ میں ایسا کوئی test نہیں ہے جس سے biotin test کیا جا سکتے بیوتین لی سیف ہے pregnant pregnancy میں لے سکتے بچے لے سکتے ہیں smoking کرنے والے لے سکتے ہیں کوئی issue نہیں صرف egg white کے ساتھ بیوتین نہیں لی 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 بیوتین کی کوئی خاص rocket science ہے نہیں کوئی ضرورت خاص ہے نہیں اور بہت زیادہ ہوا ضرور بنا رکھا ہے لگ ایک بہت ہی ضرور دار چیز ہے چھوٹی چیز رائی کا پہاڑ بنا آٹیکلز پڑی آپ کو what is the issue آپ کے case میں اس issue کو deal کریں گے تو hair growth ہوں گے so that's all about biotin guys I hope آپ کو سمجھ آئی بات اور نہیں آئی تو نیچے جائیے تھوڑا research پڑھئے اور پھر ہمارے ویڈیو کو like کریے share کریے اس کے subscribe کریے اور اپنے سارے سوال سارے سوال نیچے لکھ ڈالی کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو جلدی چاہیے تو ہمارے epiq چینل پہ سوالوں کے جواب پہلے لیے جائیں گے کیونکہ اس چینل پہ سوالوں کی اس لئے ہمیں مشکیل ہو رہی ہے so thank you so much guys I'm Dr. Paramjir I'm a consultant physician and cardiologist I'm your friend so ask me anything but make sure to subscribe and hit the bell icon first so stay connected guys stay healthy